تو اب اپنے بدلے کی آنگ میں میری کیسے حد تک جائے گی کورٹن چوڑے لوگ کا شک میں اب کس انوسینٹ کو سزا دے گا کیا جورج میری کی سچے کیسے کو بتا پائے گا میری نے جو اینا پر بلیک میں چکیا تھا وہ اینا پر کیا اثر کرے گا یہ ہم آج کے اپیسوڈ میں جاننے والے ہیں تو آئیے اپیسوڈ کی شروعات کرتے ہیں تو دوستہ تیسرے اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے این سے جو کہ جون کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہو رہی تھی کہ تب ہی اسے کوٹن اور میری دکھائی دیتے ہیں جو کہ اس کو بول رہے تھے کہ شادی سے پہلے انٹیمیٹ ہو کر اینا پاپ کر رہی ہے جس کی اسے موت کے سزا دی جائے گی اینا بہت زیادہ در جاتی ہے لیکن یہ بس اینا کا ایک بھیانک سپنا تھا پھر اگلے صبح اینا اپنی نیت سے اٹھ جاتی ہے اور اینا دیکھتی ہے کہ اس کی آنکھیں پوری کالی ہو گئی ہیں اینا ڈر گئی تھی لیکن اگلے ہی پھل اینا کو اپنی آنکھیں نورمل دکھائی دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ روم میں رکھا ہوا وہی وڈو ڈال اینا پر نظر رکھے ہوئے تھا لیکن اینا کا دھیان اس ڈال پر نہیں جاتا ہے پھر اسی صبح ایزیک بریجٹ کے ڈیتھ بوڈی کو جنگلوں میں فکنے لے جا رہا تھا اور سالیم کے لوگ بریجٹ کو چوڑیل مان کر اسے بہت الٹی سی دکھائی دے رہے تھے اور یہاں پر چوڑیلوں کو ایک اور معصوم کے ڈیتھ بوڈی مل گئی تھی جس سے کہ وہ ڈیویل کو کش کر سکتی تھی پھر اسی ٹائم ایک اورفرنش پر ایک چور چوری کرنے کے لاتا ہے اور وہاں پر اینا بچوں کو بچا رہی تھی ان کی آواج سن کر جون اور کورٹن وہاں پر آتے ہیں جنہ دیکھ کر وہ چور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ان دونوں کو ایک ساتھ میں دیکھ کر میری کو کافی زیادہ برا فیل ہوتا ہے کچھ سمیں کے بعد میں مسٹر ہیل جنگل کے بیچ پیٹرس کے گھر پر جاتے ہیں اور پیٹرس ان کو آئیزک کے بارے میں بتاتا ہے جس نے چوڑیلوں کو ریچول کرتے ہو دیکھ لیا تھا لیکن دوسرا آدمی کون تھا یہ پیٹرس کو ابھی تک نہیں بتا چلا تھا مسٹر ہیل کے جانے کے بعد میں جون پیٹرس کے گھر میں گھوچتا ہے اور جون مسٹر ہیل کا پیچھا کر کے وہاں تک آئے تھا لیکن تب تک وہاں پر پیٹرس نہیں تھا اور گھر پر بہت سارے مرے ہوئے جان پڑ ہوئے تھے تب بھی وہاں پر ایک مرہ ہوا ڈاگ زندہ ہو جاتا ہے اور وہ جون پر حملہ کرنے آتا ہے اور بہار مسٹر ہیل جون کو اس ڈاگ سے بچا لیتے ہیں جون مسٹر ہیل سے پوچھتا ہے کہ وہ وہاں پر کیوں آئے ہیں لیکن مسٹر ہیل جون کو کچھ بھی ٹھیک سے نہیں بتاتے ہیں اب اس طرف جارج اپنے مو سے اس میڈک کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جس وجہ سے جارج کے مو سے کوئی نکل رہا تھا لیکن وہ میڈک میری کی پرمیشن کے بینا بھار نہیں آ سکتا تھا اسی دن آئیزیک میری کو ایک پارسل دین آتا ہے اور باتو ہی باتوں میں میری آئیزیک کو ایبیگل کے بارے میں پوچھتی ہے آئیزیک کے ساتھ ایبیگل کو پبلیکل شرمندہ کرنے کے بعد میں ایبیگل کئی پر گائب ہو گئی تھی اور تب سے وہ آئیزیک کو نہیں ملی تھی اور آئیزیک ابھی بھی اسے پیار کرتا ہے میری بھی آئیزیک کو اپنا ایک اچھا دوست بانتی تھی اور میری کی طرف آئیزیک کو بھی سالم کے لوگوں نے بہت زیادہ تکلیف دی تھی وہاں سے نکلنے کے بعد میں آئیزیک کو کوئی آدمی کرنیپ کر لیتا ہے اور جنگل کی طرف لے کر چلا جاتا ہے اور وہاں پر وہ عجیب سا دیکھنے والا آدمی آئیزیک کو کچھ کھیلا کر اور اس کو بلیک کلر لگا کر یہ پوچھتا ہے کہ اس رات اس کے ساتھ میں کون کون تھا آئیزیک بہت نشے کی حالت میں تھا تو وہ کچھ نہیں بتا پاتا ہے اور آئیزیک کو اپنے پاس ڈیمونیک لوگ نظر آ رہے تھے اور آئیزیک کچھ دیر بعد میں بھوش ہو جاتا ہے پھر رات کو مسٹر ہیل آئیزیک کے پاس میں آ کر اس کی پوکٹ میں وچ اس پیل کی کچھ چیزیں ڈال کر چلے جاتے ہیں دوسری طرف کورٹن اسی پروسٹیٹوڈ گلوریا کے پاس آئے وا تھا اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ پروسٹیٹوڈ اور کورٹن دونوں ایک دوسرے سے پھیار کرتے ہیں لیکن سماج کے ڈر سے دونوں ایک دوسرے سے شادی نہیں کر باتے ہیں گلوریا کو ڈر تھا کہ ایک دن اس کو بھی چوڑیل ہونے کے شک میں مار دیا جائے گا لیکن کورٹن اس کا سمجھاتا ہے کر رہا تھا لوگ ایزاک کی اس بہیویر سے ڈر رہتے ہیں اور جون ایزاک کو سمجھلنے کی کوشش کرتا ہے اور تب ہی مسٹر ہل وہاں پر ایزاک کو جیل میں بند کر دیتے ہیں ایزاک میری کا بہت ہی اچھا دوست تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایزاک کو کوئی بھی نقصان پوچھے بھلے ہی ایزاک نے چوڑیل کو دیکھا ہو لیکن میری مسٹر ہل کو آرڈر دیتی ہے کہ وہ ایزاک کو کوئی بھی نقصان نہیں پوچھائے گا میری فیٹی ٹوپا کو روز نام کی ایک چوڑیل کو ڈھونڈنے کا آرڈر دیتی ہے پھر ادھر کوٹنگ کو ایزاک کے پاکٹ سے ویچ کرافٹ کے چیزیں ملتی ہے لیکن وہ لوگ یہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ ایزاک خود ایک ویچ ہے یا پھر اس پر کسی نے ویچ کرافٹ کیا ہوا ہے لیکن اپنا راز چھپانے کے لیے میری فیل بھی ان کو اپنا ڈیسیجن بنوانے کے لیے مجبور کر رہی تھی میری نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ویچ ہونے کی وجہ سے جونڈ کو کوئی بھی تکلیف ہو اور روز یہاں پر میری کو سمجھاتی ہے کہ میری کمجھر سمجھنے کی گلتی نہ کرے کیونکہ میری فیل بھی بہت پرانے ویچ ہے اب وہ واپس آنے کے بعد میں میری کو پتا چلتا ہے کہ آئیزاک خوش میں نہیں ہے اور اس نے اب تک کچھ بھی نہیں بتا ہے ادھر آئیزاک کو اپنے پاس میں ایبیگل نظر آنے لگتی ہے جو کہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ اس دن جنگل میں اس کے ساتھ میں اس کے علاوہ چوڑے لوگوں کو اور کون دیکھ رہا تھا تب آئیزاک ایبیگل کو بتا دیتا ہے کہ اس رات جون اس کے ساتھ میں تھا کوٹن بھار سے آئیزاک کے بھیہیوئر کو دیکھ رہا تھا تو اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے لیکن ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی ایبیگل تھی ہی نہیں آئیزاک سے بات نکلوانے کے لئے میری ایبیگل کا جادو چلا رہی تھی وہ دوسرا آدمی جونی تھا جس نے ویچیس کو ریچول کرتے ہو دیکھاتا ہے یہ جان کر میری بہتی جاتا شوقڑ ہو گئی تھی پھر اگلی صبح میری مسٹر حالے کے گھر پر جاتی ہیں اور ان کا بتاتی ہے کہ آئیزاک اس دن اکیلا جنگل میں تھا تو اسی لئے اسے چھوڑ دیا جائے لیکن مسٹر حالے ان کا کام میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں چاہتے تھے اور وہ آئیزاک سے پوری بات کو نکلوانے کے وہ اسے فانسی کی سزا دینے والے تھے اور مسٹر حالے اس بار میری کے کوئی بھی بات نہیں سنتے ہیں اور اس طرف آئیزاک کورٹن کو اس رات ویچیس کے پوری باتیں بتا رہا تھا آئیزاک کی مطابق اس نے ویچیس کو دیکھا تھا تو اسی لئے اسے اس طریقے سے فسائے جا رہا ہے میری بھی یہاں پر جان کو یہ سلا دیتی ہے کہ وہ آئیزاک کو بچانے کے لئے کچھ کریں نہیں تو مسٹر حالے آئیزاک کو فانسی کی سزا دے دیں گے دوسری طرف اینا بھی اپنے پتا مسٹر حالے سے نفرت کرتی تھی کیونکہ ان کے جیسے لوگوں کی وجہ سے اس کی ایک اچھی دوست بری ایٹ ماری گئی تھی اور اب دے لوگ آئیزاک کو بھی مارنے جا رہے تھے لیکن مسٹر حالے کے مطابق یہ سب بس وہ اپنی فیملی کے بھلائی کے لئے کر رہے تھے پھر کچھ دیر کے بعد میں آئیزاک کو لینے کے لئے جان اور مسٹر حالے کے لڑائی ہوتی ہے اور مسٹر حالے جان کو بھی جیل میں ڈالنے کا آرڈر دے دیتے ہیں مسٹر حالے کو اپنی بات منوانے کے لئے میری اینا پر فیر سے بلیک میجک کرنے لگتی ہے اینا کا وڈو ڈال بار بار اپنے جگہ بتلتے ہوئے دکھائی دیتی ہے اینا بہت ہی جاتاں ڈر جاتی ہے اور وہ بھی عجیب بھیہ کر رہی تھی اور اینا کو کون کی الٹیا بھی ہونے لگتی ہے ڈالن کو دیکھ کریں مسٹر حالے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب میری کروارے ہیں اور وہ فوراں میری کے پاس میں جا کر اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اینا کے ساتھ میں یہ سب کچھ نہ کریں جس کے ورلے میں وہ میری کی ہر بات ماننے کے لئے تیار ہیں میری بھی مسٹر حالے کی بات مان کر اینا سے بلیک میجک کا جادو ہٹا دیتی ہے بلیک میجک کا جادو ہٹانے کے بعد میں کچھ ہی در کے بعد اینا فیر سے نورمن ہو جاتی ہے لیکن اب مسٹر حالے اپنے فیملی کی سیفٹی کے لئے بہت زیادہ ڈر گئے تھے مسٹر حالے بھی میری کی بات مان کر جون اور آزک کو چھوڑ دیتا ہے اور آزک کے فری ہونے پر میری خوشتی لیکن وہ جون کو سمجھاتی ہے کہ وہ بجھ گئے لیکن اگلی بار ایسا موقع انہیں نہیں ملے گا اور وہ ہمیشہ ان کو نہیں بچا سکتی ہے لیکن جون کو میری کی بات ٹھیک سا سمجھ نہیں آ رہی تھی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جورج اپنے پیٹ کے اندر پل رہے مینڈپ کو ماننے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی کے ساتھ میں اپیسوڈ 3 ختم ہوتا ہے یہاں سے شروعات ہوتی ہے اپیسوڈ 4 کی جہاں پر مرسی کے حالت دن پہ دن بہتی زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی اور تب مرسی کے فادر بیرن مرسی پر ایکزوسیس میں پرفروم کرتے ہیں ایکزوسیس میں کرنا سالم میں ایک پاپ مانا جاتا ہے لیکن پھر بھی بیرن چکے سے اپنی بیٹی مرسی کے لیے ایکزوسیس میں پرفروم کرتے ہیں بیرن ایک چاکو لے کر مرسی کے پیٹ کو تھوڑا سا کاٹتے ہیں اور تب مہا پر ایک سنیک بھاہ نکلتا ہے اور اسی سنیک کی مدد سے میری مرسی کو کنٹرول کر رہی تھی اب ہم سالم میں ایک نئے آدمی کو بھی دیکھتے ہیں جس کا نام ویلیم تھا ویلیم کوئی پارسل شپ سے لانے والا تھا لیکن میری نے سالم کو کچھ دینوں کے لیے کورنٹائن کر دیا تھا جس وجہ سے ویلیم کو سالم میں ہی رکنا پڑے گا اب ہم جون کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے پیرنٹ کے گریو پر آیا ہوا تھا جہاں پر اینا اس سے بات کرنے کے لاتی ہے اینا جون کو اپنے اوپر ہوئے بلیک میجک کے بارے میں بتاتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ وڈو ڈول کو اس کے فادر جب کہیں پر لے گئے تھے تب اینا پر بلیک میجک کا اثر ختم ہو گیا تھا اور اینا کو یہ سب کسی سپنے کی جیسا لگ رہا تھا اس بات کو سن کر جون کو مسٹر حالے پر شک ہوتا ہے کہ تب ہی مسٹر حالے پر وہاں پر آ جاتے ہیں جو کی اینا کو گھر پر لے جاتے ہیں اینا پر بلیک میجک اسپل ہونے کی بات کو جون کوٹن کو بتاتا ہے لیکن کوٹن کا دھیان گلوریا پر تھا جو کی ویلیم کے ساتھ میں باتیں کر رہی تھی کوٹن ویلیم سے بات کرنے جاتا ہے اور اس کو گلوریا سے دو رہنے کو کہتا ہے اور دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہونے لگتا ہے جہاں پر جون آ کر کوٹن کو روک دیتا ہے ویلیم کو دیکھ کر جون ہیراندہ جیسے کی ویلیم کو جون جانتا ہو لیکن پھر بھی جون سے بیران گھر کے بار لے کر آئے تھے اور تب مرسی ان سے بات کرنے کے لیے جاتی ہے لیکن میری کو دیکھ کر مرسی اپنا آپ کو دیتی ہے اور وہ عجیب عجیب بھیہو کرنے لگتی ہے مرسی کو دیکھ کر لوگ اس سے ڈر رہے تھے اور میری مرسی کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں مرسی بہنش ہو جاتی ہے پھر میری ٹی ٹوپا اور میسٹر ہالے روز سے باتیں کرنے جاتے ہیں اور فول مون سے پہلے ان کو تیرا انوسینٹ کی بلی پوری کرنی تھی لیکن مرسی سے اب ان کا کنٹرول کھو گیا تھا اور پھر بھی میری ٹوپا اور میری ٹوپا اور میری کو یقین دلاتی ہے کہ وہ مرسی کو پھر سے کنٹرول کر لے گی میسٹر ہالے کے مطابق ان کا سب سے بڑا خطرہ جون تھا جس کو ان پر دیرے دیرے شک ہوتا جا رہا تھا روز پھر میسٹر ہالے کو جون کا بھروسہ جیتنے کی سلا دیتی ہے مرسی کو میری کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی اس کا پتہ لگانے کے لیے میری کوٹن کا یوز کرتی ہے اور کوٹن کو میری اپنی باتوں میں فساتی ہے تاکہ کوٹن مرسی کو چیک کرنے کے لے جائے یہاں پر میسٹر ہالے جون کا بھروسہ جیتنے کے کام میں لگ جاتے ہیں اور وہ جون کو ایک دیند پارٹی میں انوائٹ کرتے ہیں اور وہ وہاں پر جون سے بہت ہی اچھے طریقے سے باتیں بگڑتے ہیں لیکن جون کا دھیان تو ویلیم پر تھا جون فیرے ویلیم کے پیچھے جاتا ہے تاکہ وہ اس سے باتیں کر پائے اور دونوں کی باتوں سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ویلیم جون اور میری کے افیر کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں اسی لئے جون ویلیم کو جلدی شپ سے اپنا سامن لکھ کر سالم سے نکل جانے کو کہتا ہے اور ان دونوں کو بات کرتا ہوا ٹٹو با چپکے سے دیکھ رہی تھی اسی رات کو میری میسٹر ہالے کے گھر پر ڈینر پر جانے کے لئے نکلتی ہے اور میری کے جاتے ہی جورج ایک کل کو اپنے پیورم گھسا کر اس کے خون سے ایک پیپر پر کچھ لکھ دیتا ہے پھر گھر کے باہر میری کو ویلیم ملتا ہے جو کہ اس کو کورنٹین کھول کر اس کے شپ کو وہاں سے جانے کے لئے ریکوست کرتا ہے لیکن میری اس کے لئے اسے منع کر دیتی ہے دوسری طرف کارٹن مرسی کو چیک کرنے کے لگا گیا ہوا تھا اور وہاں پر اس کو پتا چلتا ہے کہ مرسی پر ایکزوس میں کیا گیا ہے لیکن پھر بھی بیرم اس بات کو کورنٹین سے چپانے کی کوشش کر رہا تھا پھر ہم میسٹر ہالے کے گھر کی پارٹی کو دیکھتے ہیں جہاں پر میری اینہ کے گلے پر ایک لوکیٹ کو نوٹس کرتی ہے جو کہ میسٹر ہالے نے ویچے سے پروٹیکشن کے لئے اینہ کو دیا تھا اور اس لوکیٹ کو چھوٹے ہی میری کی انگلیاں چل جاتی ہیں اب پارٹی میں جون آتا ہے اور میسٹر ہالے اس کا بہت ہی اچھی طریقے سے ویلکم کر رہے تھے لیکن پھر بھی جون میسٹر ہالے پر بھرنسہ نہیں کرتا تھا اب اس کا کچھ دیر کے بعد میں کورٹن سے میری کو پتا چلتا ہے کہ بیرم نے ایکزوسیس میں کر کے مرسی سے ڈیمن نکال کر اس کو نورمل کیا ہے اور یہ جان کر میری کورٹن پر بہت ہی زیادہ گصہ ہوتی ہے اور اس کا یاد دلاتی ہے کہ ویچے سے بھی زیادہ سالم میں ایکزوسیس میں کو پاپ مانا گیا ہے اور کورٹن نے کیسے سالم میں ایکزوسیس میں کو ہونے دیا میری نے کورٹن کو بہت انسلٹ بھی کیا تھا جس وجہ سے کورٹن بہت زیادہ گصہ تھا اور کورٹن پارٹی سے باہر آ جاتا ہے پارٹی کے باہر اسے گلوریا ملتی ہے اور کورٹن سوچتا ہے کہ گلوریا کے ساتھ میں ٹائم بیتانے کی وجہ سے کورٹن اپنے کام پر دن نہیں دے پا رہا ہے گلوریا بھی کورٹن کو سیڈیوس کرنے لگتی ہے اور کورٹن اپنے گصے پر کابو نہیں پاتا ہے اور وہ گلوریا کے ساتھ میں انٹیمنٹ ہو کر اس کو پیسے دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے پیسے دے کر کورٹن نے گلوریا کو یہ بتایا تھا کہ وہ ایک پروسٹیٹوٹ ہے نہ کی اس کا پیار اس طرف ویلیم شیپ کو جانے دینے کی پرمیشن جارج سے لینے کے لیے آتا ہے اور جارج ویلیم کو بھی پیپر دیتا ہے اس پیپر پر ویچ لکھاوا تھا لیکن جارج ویلیم سے کچھ بول نہیں پاتا ہے اور ویلیم بھی ٹیک سے کچھ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ جارج اسے کیا کہنا چاہتا ہے اور پیپر کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب مسٹر حالے یہاں پر جان کو وڈو ڈال دکھا کر جان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ویچیس ان کی دشمن ہے اور ویچیس نے ان کی بیٹی اینا کو نقصان پہنچانے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی ویچیس کے ساتھ میں ملے ہوئے تھے لیکن اسہ ثابت کرنے کے لئے جان کے پاس میں کوئی بھی ثبوت نہیں تھا میری اور ٹی ٹوبا جب گھر آتے ہیں تو ویلیم ان کے گھر پر ہی ڈرنگ کر رہا تھا اور وہ میری کو بلیک میل کر رہا تھا کہ اگر میری نے شپ کو آنے جانے کی پرمیشہ نہیں دی تو وہ یہ جارج کا ویچ لکھا ہوا پیپر سب کو دکھا دے گا میری تب ویلیم کی بات مان جاتی ہے لیکن اب ویلیم بھی ان کے لئے خطر بنتا جا رہا تھا اصل میں ویلیم کو روز نے ایک باکس کو شپ سے لانے کو کہا تھا اور روز نہیں چاہتی تھی کہ میری کا کسی دوسرے ویچ کے سامنے اس کا نام آئے اس طرف میری پھر سے اپنا جادو چلا کر مارسی کے اندر پھر سے وہی ڈیمونک اس نے ایک ڈال دیتی ہے اور اب سے میری مارسی کو پہلے کے جیسے کنٹرول کر پا رہی تھی اسی رات ٹیٹو بار جون کو ویلیم پر خلاف بڑکانے آتی ہے اور ٹیٹو بار جون کو بتاتی ہے کہ ویلیم میری کو بلیک میل کر رہا ہے کہ اگر میری نے شپ کو آنے جانی کی پرمیشن نہیں دی تو ویلیم میری اور جون کے پہلے کے افیر کی بارے میں سب بھی کو بتا دے گا یہ سنکا جون بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے اور ویلیم کو ڈھونڈنے کے لئے چلا جاتا ہے ادھر ویلیم شپ سے روز کے کہے ہوئے اسی باکس کو کلیکٹ رہتا ہے اور اس کو دینے کے لئے جانے لگتا ہے پھر میسٹر حالے یہاں پر اینہ کو جون سے دور اینہ کو کہتے ہیں نئی تو میری اینہ سے نالز ہو سکتی تھی لیکن اینہ میسٹر حالے کی طرح میری سے نہیں ڈرتی تھی اور اس بات پر میسٹر حالے اور اینہ کے بیچ میں جگڑا ہوتا ہے ویلیم کو ادھر جون پکڑ لیتا ہے اور اس کا گلہ گھوٹ کر اسے بری ترکے سے مار ڈالتا ہے اور وہ اس باکس کو اپنے ساتھ میں لیاتا ہے پھر اسی رات میری کو مرسی وہی ڈیمونک ساپ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوئے اس کے پاس دیکھتی ہے لیکن اگلی پل مرسی گعب ہو جاتی ہے اور یہاں پر یہ دونوں اپیسوڈ ختم ہو جاتے ہیں تو دوستو ان دونوں اپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ آئیزیک نے ویچز کو دیکھا تھا تو اسی لئے اس پر بلیک میجک کر کے اس کو سب کے سامنے ویچ بنانے کی کوشش کی گئی لیکن آئیزیک میری کا دوست تھا تو اسی لئے آئیزیک کو بچانے کے لئے میری نے این اپر بلیک میجک کیا اوہ تب میسٹر ہالے کو آئیزیک کو چھوڑنا پڑا جون کو بھی یہاں پر میسٹر ہالے پر شک ہو جکا تھا بھلے ہی میسٹر ہالے اچھا بننے کی کتنے بھی کوشش کر لے بیرن نے بھی ایکزوززم کر کے مرسی سے اس ڈیمونک سنیک کو تو نکال دیا تھا لیکن میری نے پھر سے میری کے اندر ڈال دیا اور اب میری جیسے چاہے ویسے مرسی کو کنٹرول کر پا رہی تھی میری کی ریپوٹیشن بچانے کے لئے جون نے ویلیم کو مار ڈالا تاکہ اس کے اور میری کے پہلے کے رشتے کے بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی پتانا چلے اور جون کو ویلیم سے ایک باکس ملا تھا تو اب آنے والے اپیسوڈ میں ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ اس باکس میں کیا ہے اور یہ کہانی کیا موڈ لے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہوگی میرے دوبارے ایکسپین کے گئے ویڈیوز آپ کو پسند رہتے ہیں تو لائک اور نیچے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکر کر کے ضرور جائیں تک کہ آپ سے ہمارے کوئی ویڈیو نہیں چھوٹیں تو اب میں آپ سے مینوں کا اگلی ویڈیو میں تو آخیر اس باکس میں کیا راز چھپا ہے کیا چون باکس کا راز جان پائے گا مسٹر حالے میری کے خلاف اب کون سا قدم اٹھانے والے ہیں مرسی کیا پھر سے میری کو کنٹرول میں لا پائے گی اور سالم میں اب کون سا انوسنٹ کی جان جانے والی تھی یہ ہم آج کے ان دونوں اپیسوڈ میں جانے گے ہیلو دوستوں یہ ہے ہورر سیریز جہاں پر میں آپ کے لئے نئے نئے انٹرسٹنگ ہورر سیریز کو لے کر آنے والا ہوں تو اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو اپیسوڈ 5 کی شروعات ہوتی ہے مسٹر حالے سے جو کی کچھ بڑی چھوڑیلوں سے ملنے کے لئے آئے ہوئے تھے یہ چھوڑیل سبھی چھوڑیلوں کی لیڈر تھی اور ان میں سے ایک چھوڑیل پرسٹیٹوٹ کی ملکین تھی سبھی بڑی چھوڑیلیں یہ سوچتے تھی کہ جان کی وجہ سے میری اپنے کام سے بھٹک رہی ہے تو اس طرح ان کا فول مون کا ریچول کبھی بھی پورا نہیں ہوگا جہاں پر انہیں تیرا انوسنٹ کی بلی دینی تھی چھوڑیلوں کے مطابق ویلیم کو جان کا ایک راز بتا تھا لیکن جون نے اس کو مڑا رہا تھا اور اگر وہ راز ان کو پتا چل جائے تو سبھی جون کو کنٹرول کر کے اسے میری سے دور کر سکتے تھے ان کے بیچ میں صرف ٹیٹو بھا ہی ایک ایسی چھوڑیل تھی جو کہ ویلیم کی دیڈ وڈی سے بات کو نکال سکتی تھی چھوڑیلیں ٹیٹو بھا کو اس بات کے لیے منانے کا کام میسٹر حالے کو دیتے ہیں پھر اگلے دن میری مرسی سے بات کا نگلے جاتی ہے مرسی نے پھر سے وہ ڈیمونک سنیک اپنے اندر سے نکال دیا تھا اور مرسی اب میری کے سچائی بھی جانتی تھی میری یہ چاہتی تھی کہ مرسی اس کے اشاروں پر کام کرے اور اس طریقے سے سبھی لوگ مرسی کے بھی گلام بند کر رہ جائیں گے لیکن مرسی بہت درد سے چکی تھی تو اسی لئے وہ میرے کے ساتھ دینا نہیں چاہتی تھی اور اگر میری نے اس کا فورس گیا تو مرسی سبھی کو میری کا راز بتا دے گی کہ وہ ایک چوڑل ہے میری اگر چاہے تو مرسی کو مار سکتی تھی لیکن مرسی کے مرنے سے اس کا زندہ رہنا زیادہ ضروری ہے تو اب اس طرف جان اس باکس کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اور جان کے بہت کوشش کرنے کے بعد بھی وہ باکس اس سے نہیں کھلتا ہے لیکن اچانک سے وہ باکس اپنے آپ پہ کھل جاتا ہے اسے ٹچ کرنے کے بعد جان کو کچھ ویجن سانے لگتے ہیں جیسے کہ کسی جگہ پر کوئی وائرس فیل گیا ہو اور وہاں کے لوگ مر رہے ہو اپل کو ٹچ کرنے کی وجہ سے جون کا ہاتھ بھی تھوڑا سا جل چکا تھا دوسری طرف گلوریا لوگوں سے چھپتے چھپتے کارٹن سے ملنے کے لے جاتی ہے دونوں ایک دوسرے سے بات کر کے اپنی مس انڈیسٹینڈنگ کو ٹھیک کرتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر جون آ کر کارٹن کو وہی باکس دکھا دیتا ہے اسی دن سالم کی کچھ لڑکیا مرسی سے ملنے کے لے جاتی ہے اور سب ہی لڑکیا مرسی کو ڈیمن اور ویچس کے بار میں پوچھ رہی تھی اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ سب ہی مرسی کو بہت اسپیکٹ رہتے ہیں سالم کے سب ہی لوگ میری سے زیادہ مرسی سے ڈرتے ہیں چونکہ مرسی اگر چاہے تو کسی پر بھی اشارہ کر کے کسی کو بھی وچ بتا کر اسے سزا دل ہو سکتی ہے ان کی بات سن کر مرسی بھی پہلے کی طرح بھیو کرنے کا سوچتی ہے چونکہ صرف اسی طرح لوگوں کے سامنے مرسی کچھ تو تھی مسٹر حالے ٹیٹو با کو ویلیم کے ڈیڈ باڈی پر جادو چلا کر جون کا راز نکلوانے کو کہتے ہیں اور ٹیٹو با خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ جون کے وجہ سے ان کے ریچول میں کوئی رکواہ اٹھائے تو اسی لیے وہ مسٹر حالے کے ساتھ دینے کے لیے مان جاتی ہے کورٹن کو بھی اس باکس کا مطلب پتہ چل جاتا ہے وہ باکس ریچول میں ڈیویل کو بلانے کے لیے ایک چیز تھی اور بہت سالوں سے ڈیویل کو بلانے کے لیے اس باکس کو جو اس کی آگا ہے لیکن کربی بھی وہ ریچول پورا نہیں ہوا تھا دونوں کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ باکس کسی چھوڑیل کے لیے یہاں پر ڈیلیور ہوا تھا مسٹر حالے یہاں پر پیٹرس کے ساتھ لاشوں کے ڈمپنگ گراؤنڈ میں جا کر ویلیم کے فیس کو اٹھا کر لے آتے ہیں اور ٹیٹوپا یہاں پر میری کو کچھ نہیں بتاتی ہے جو بھی اس کو مسٹر حالے نے کام کرنے کے لیے دیئے تھے مرسی بھی یہاں پر وہ لڑکیوں کو جھوٹ بول رہی تھی جو بھی اس نے ڈیمن اور چھوڑیلوں کے لیے ایکسپرینس کیا تھا وہی پر ایملی اپنی بات بتاتی ہے کہ اگر اس کے پاس میں مرسی جیسے ہی پاور ہوتی تو وہ اپنے فادر پہ ہی ویچھونے کا الزم لگا دیتی کیونکہ اس کے فادر اس کے پندرہ سال ہوتے ہی اسے پرسٹیوٹ کے پاس میں بیچ دیں گے تو اس لئے مرسی پھر سے مارکٹ میں جاتے ہی وہی لوہے کا ماسک پہن کر ایملی کے فادر کی طرف فنگر دکھا کر یہ بول دیتی ہے کہ وہ بھی ایک ویچ ہے اور اس آدمی کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا جاتا ہے میری کو پتا تھا کہ اب مرسی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے اور میری ڈرب رہی تھی کہ کئی مرسی اس پر جڑیل ہونے کا الزم نہ لگا دیں لیکن میری بھی شوق دے تھی کہ مرسی اس کے کنٹرول میں نہ ہو کر بھی وہ ایسا کیوں کر رہی تھی ادھر ٹیٹو با ویلیم کے فیس پر ریچول کر کے جون کا راز پتا کر لیتے ہیں لیکن وہ راز کیا تھا وہ ہمیں ابھی نہیں بتا جاتا ہے ٹیٹو با بھی یہاں پر مسٹر حالے کو جون کے راز کے بارے میں ٹھیک سے نہیں بتاتی ہے پھر اس رات میری کوٹن کے پاس میں جا کر ایسا دکھاتی ہے کہ وہ مرسی سے بلکل ڈری ہوئے مرسی پر کسی کو اتنا بھی یقین نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی کے چلل ہونے کا بلکل صحیح صحیح بتا دیں تب کوٹن اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ مرسی کچھ بھی بولے آخری فیصلہ اس کا ہی ہوگا کہ کون چھوڑے لے اور کون نہیں تب ہی میری کو پتا لگتا ہے کہ کوٹن اس باکس کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہے مطلب کہ کوٹن کو چھوڑے لو کے اس ایمپورٹنٹ ریچول کے بارے میں پتا چل چکا ہوگا پھر اس طرف مسٹر حالے کو روز سے یہ پتا چلتا ہے کہ ٹیٹو با نے جون کے راز کے بارے میں ان سے چھوڑ بلا ہے اور ریچول میں استوال ہونے والا وہ باکس بھی جون کے حاضر لگ چکا ہے جو کہ ان کے لئے بہت پوری بات ہے میری یہاں پر ٹیٹو با سے ناراض تھی کیونکہ ٹیٹو با نے اس سے بہت ساری باتیں چھپائی تھی تب بھی ٹیٹو با میری کو بتاتی ہے کہ سب ہی چھولے لے میری سے پریشان ہے کیونکہ میری اب بھی جون کے پیار میں فسی ہوئی تھی اور جس جون سے میری پیار کرتی ہے اس نے اپنے ہی لوگوں کو مارا ہے اور اگر یہ راز باہر آ گیا اور اگر یہ راز باہر آ گیا تو جون کو بھی مار دیا جائے گا جسے جان کر میری شوکڈ ہو جاتی ہے میری پھر جون سے ملنے کے لے جاتی ہے میری کا پوچھنے پر جون میری کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنے ہی بھی سینکو کو مار دیا تھا کیونکہ ان لوگوں کو اس کے اور میری کے افیر کے بار میں پتا چل گیا تھا اب میری یہاں پر جون سے کیا گصہ ہوتی کبھی کبھی ان سبھی کو کوئی نہ کوئی غلط ڈیسیجن لائف میں لینا ہی پڑتا ہے میری نے چل گل بننے کا ایک ایسا ڈیسیجن لیا تھا جہاں سے وہ کبھی بھی باہر نہیں آ سکتی تھی اور نہ ہی وہ جون کو کوئی سزا دے گی اور میری ہمیشہ جون کو پروٹیکٹ کرے گی یہاں پر اسی رات مرسی میری کو بتاتی ہے کہ وہ میری کے اشاروں پر کام کرنا نہیں چاہتی ہے بلکہ وہ میری کی ہی طرح ایک چل گل بننا چاہتی ہے دوسری طرف روسوس بوکس کو چورانے کے لیے جون کے گھر پر آئی ہوئی تھی لیکن جون اور کورٹن کے بیچھائے جال میں وہ خود ہی فز جاتی ہے اور یہاں پر اپیسوڈ 5 ختم ہو جاتا ہے یہاں سے شروعات ہوتی ہے اپیسوڈ 6 کی جہاں پر کورٹن اور جون نے روس کو اپنے ٹریپ میں فسا لیا تھا اور اب وہ لوگ اس چڑھل روس سے پوچھتاچ کرنے والے تھے کورٹن نے ایک بھوشی کا انجیکشن ریڈی کر کر رکھا تھا دونوں اس انجیکشن کو روس کو لگوانے جاتے ہیں لیکن روس جون کو اس کی ماں کے ویجن دکھا دیتی ہے اور غصے میں جون وہ پورا انجیکشن روس کے دل میں ڈال دیتا ہے یہاں پر میری نے مرسی کو کھانے پر بلائیوہ تھا اور ٹیٹوبا کو مرسی بلکل بھی پسند رہی تھی میری یہاں پر کچھ چیزیں مرسی کو دے کر اس کو اپنی باتوں میں فسا رہی تھی اور مرسی بھی میری کو اچھی دوست مانتی جا رہی تھی میری یہاں پر اپنی لائف کی کہانی اسٹوری کی طرح مرسی کو سناتی ہے کی کس طرح میسٹر حالے نے جورج کی وائف کی ڈرنک میں کچھ ملا کر اس کو پیلا دیا تھا جس کے بعد میں جورج کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور میری نے جورج سے شادی کر لی تھی دو سالوں تک میری کو مجبورا جورج کی حفظ کا شکار ہونا پڑا چونکہ وہ لوگ شادی کے ترنتی بات سے جورج کو کوئی بھی نقصان نہیں پوچھا سکتے تھے نہیں تو سالم کا لوگوں کو ان پر شک ہو جاتا میری جورج کے ساتھ میں اب وہ نہیں رہ پا رہی تھی اور وہ چولل کا بھی کام چھوڑنا چاہتی تھی روز تب اسے سمجھاتی ہے کہ سالم دنیا کا سب سے امیر گاؤں ہیں اور ایک دن میری اس جگہ پر کنٹرول کرے گی اور صرف میری ہی سب سے زیادہ سٹرونگ چولل بن سکتی ہے اور تب میری روز کی بات مان جاتی ہے اس چولل کے زندگی کو جینے کے لیے راضی ہو جاتی ہے اسی رات تیڈوبا کے ساتھ میں مل کر میری اور تیڈوبا جورج کے موں میں میری کا وہ پالتو مینڈک ڈال دیتی ہے اور تبیہ سے جورج ایسے پریلائس ہو گیا ہے اور میری کے کنٹرول میں ہے اور سالم گاؤں بھی تبیہ سے میری کے کنٹرول میں آ گیا ہے اسٹوری کے ختم ہوتے ہی مرسی گھت کو جنگل میں پاتی ہے جہاں پر میری چاکو لے کر کھڑی ہوئی تھی مرسی اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگتی ہے لیکن میری مرسی کو پکڑ کر اس کا سارے کپ پر اتار کر اس پر جادو کر کے مرسی کو بھی ایک چوڑیل بنا دیتی ہے مرسی کو بھی ڈیمن کے ویجن آنے لگتے ہیں اور مرسی کے چلانے کی آواز ایک طرف پیٹرس کو اور دوسری طرف جون کو سنائے دیتی ہے جون اور کوٹن اور روز کی باڈی کو جنگل میں ایک ایسے جگر پر لے جا کر باند دیتے ہیں جہاں پر اس ٹائم چوڑیلوں کی پاور بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اور دونوں روز سے چوڑیلوں کے گرینڈ ریچول کے بارے میں سبھی باتوں کو پتاگرن لگتے ہیں روز ان کو بتاتی ہے کہ گرینڈ ریچول بہت دین پہلے سے ہی شروع ہو چکا ہے روز ان دونوں کو میری اور گلوریا کی باتیں بتا کر بڑھکا رہی تھی جون روز کو ماننے والا تھا لیکن کوٹن اسے روک لیتا ہے کیونکہ روز سے چوڑیلوں کی باتوں کو نکلانا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ تھا دوسری طرف ٹیٹوپا پیٹرز کو آرڈر دیتی ہے کہ وہ روز کو ڈنڈے پیٹرز تب ٹیٹوپا کو میری اور مرسی کو جنگل میں دیکھنے جانے کی باتیں کہتا ہے ٹیٹوپا بھی اس بات کو جان کر بہت زیادہ شوق دھو جاتی ہے اس طرف روز گرینڈ ریچول کے بارے میں کوٹن اور جون کو کچھ نہیں بتاتی ہے اور جون روز کو ماننے والا تھا لیکن پہلی روز خود کو آزد کر کے اپنا ہاتھ کٹ لیتی ہے جس سے کہ اس کا خون نکلنے لگتا ہے اور روز کچھ اسپیل پڑنے لگتی ہے جمین پر روز کا خون گرتے ہی جمین کے اندر سے کچھ لاشیں باہر آتی ہے وہ کوٹن اور جون کو پکڑ لیتی ہے اور روز وہاں سے دوسری طرف چلی آتی ہے وہاں پر میری اور روز کے پاس آتی ہے روز نہیں چاہتی تھی کہ میری کے پیار کی وجہ سے وہ کمزر پڑ جائے اور ان کا گرین ٹیچول خراب ہو جائے تو اسی لئے روز نے لاشوں کے بیچے جون کو مرنے کے لئے چھوڑ دیا تھا یہاں پر جون اور کوٹن لاشوں سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ لوگ ان کو کنٹول نہیں کر پا رہے تھے ایتر مرسی پیچھے سے آ کر میری کے آرڈر پر روز کا سر کاٹ کر اس کی باڈی سے الگ کر دیتی ہے اور روز وہیں پر ختم ہو جاتی ہے روز کے مرنے کے بعد میں وہ لاشیں فیر سے زمین کے انتر چلی جاتی ہے اور جون اور کوٹن کے چاند بچے جاتی ہے تو اب گاؤں واپس آنے پر میری جون اور کوٹن سے ملتی ہے لیکن وہ سبھی ایک دوسرے سے باتیں چھپاتے ہیں کہ اس رات ان لوگوں نے کیا کیا ایکسپرینس کیا یہاں پر مرسی چوڑے لبن کا روح رہی تھی اور اب مرسی چوڑے لوگوں کے خلاف بھی نہیں جا سکتی تھی اس کو ان کا ساتھ دینا ہوگا میری مرسی کو بتاتی ہے کہ وہ اب ان کی بہن ہے جو کی اس کا ساتھ ہمیشہ دے گی اور اس کو کبھی بھی تکلیف نہیں ہونے دے گی مرسی کے کاٹے ہوئے فنگر کے لیے میری اس کو ایک گولڈ فنگر بھی گفت دیتی ہے پھر اسی رات اینا کو گھر سے عجیب آواج ہے سنائے دے رہی تھی وہ اپنے روم سے باہر جا کر دیکھتی ہے کہ کوئی کھڑا ہے اور وہ اس کو اپنے فادران مسٹر حالے سمجھ کر ہاتھ لگانے لگتی ہے لیکن وہ بس مسٹر حالے کا ایک ماسک تھا تب ہی اینا کی ماں اینا کو اس کے فادر مسٹر حالے کے بارے میں کچھ بتانے والے تھی لیکن یہی بارے یہ اپیسوٹ ختم ہو جاتا ہے تو آنے والے اپیسوٹ میں کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے آنے والے ویڈیو کو ضرور دیکھیں گا تو دوستو ان اپیسوٹ میں ہم نے دیکھا کہ جون کو ملا وہ باکس چوڑے لوگ کا گرینڈ ریچول کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹن تھا جس کے جرے ڈیویل کو دھرتی پر بھولا جاتا ہے اور اس ریچول کے وجہ سے چوڑے لوگ کو اور زیادہ پول ملتی ہے ویلیم کی ڈیڈ بوڈی سے ٹٹوپا کو جون کا راز پتا چل جاتا ہے لیکن میری کے لیے اس نے وہ راز کسی کو بھی نہیں بتا تھا نہیں تو اب نہیں بھی سینک کو مارنے کے جرمے میں جون کو موت کا سزا مل جاتی اور میری کو جون کی موت پر اور زیادہ تکلیف ہوتی یہاں پر جون نے بھی میری سے اپنی گلتی نہیں چھپائی مرسی یہاں پر میری کا راز کبھی بھی کھول سکتی تھی تو اس لیے میری نے مرسی کو بھی ایک چوڑے لیے اس باکس کے جریعے جون کو کٹن نے روز کو پکڑ لیا تھا لیکن وہ چوڑے لوگ کے بارے میں زیادہ کچھ بھی روز سے نہیں نکلا پائے اوپر سے روز ان کو ماننے کی بھی کوشش کرتی ہے جون کی جان بچانے کیلئے میری کو روز کو ماننا پڑا اور تب ہی روز کا جادو ختم ہو پایا یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مثالے اینہ کو مسٹر حالے کی سچائی بتانے والی تھی اور آخر میں حالے کے اس فیس ماسک کا راز کیا ہے یہ ہمیں آگے کے اپیسوڈ میں پتا چلے گا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آنے والے ویڈیوز میں ہمارے ساتھ میں بنے رہی گا تو آپ سے ملتا ہوں میں اب اگلی ویڈیو میں